ہیلو بچوں ایک بار پھر سے حاضر ہیں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ چیپٹر کا نام ہے اسکوائرین اسکوائر روٹ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے ان ارلیئر کلاسز آپ نے پڑھا ہوگا we have learned about integral exponent of relation numbers ریکہ relation number کا exponents کے بارے ہم پڑھا ہے when the exponent of natural number is 2 exponent جب 2 ہو then تب کیا کلاتا ہے number کیا کلاتا ہے 10 called square number جیسے 2 کا square یہاں پہ exponent 2 ہے 5 کا square exponent 2 ہے 9 کا square یہ 2 ہے تو یہ سے number کیا کلاتے ہیں perfect square اب 2 کا square کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے 5 کا square 25 ہوتا ہے 9 کا square 81 ہوتا ہے یہ سب کیا ہے perfect square number ہے ٹھیک ہے تو perfect square number کیا ہوتا ہے جن کو perfect under root نکالا جا رہا سکتا ہے square root نکالا جا سکتا ہے جس کا exponent 2 ہوتا ہے وہ ہمارے نمبر کیا ہوتے ہیں perfect square number یہ اپنے لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے previous classes میں ٹھیک ہے اب نیکس چلیں گے اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے جیسے square number کیا ہوتے ہیں in general if natural number m can be expressed in n square کوئی بھی number m ہے اس کے اوپر square لگ جائے where n is also a natural number یہاں پہ n بھی ایک natural number ہے then m is a m کیا ہے m is a square number example جیسے 5 کا square 25 ہے تو n یہاں پہ ہے n square to 5 ہے یعنی ki n کا square یعنی ki 5 کا square 5 کا square 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 to m m کیا ہے m square to 25 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے natural number m can be expressed in and n square when n is also a natural number یہ 25 بھی ایک کیا ہے natural number ہے then m is a square number تو m کیا کہلاتا ہے ایک square number کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے 36 ہے تو 36 کیا ہے آپ کا ایک square number ہے ٹھیک ہے the numbers 1, 4, 9, 16 are square number 1 کا square 1 4 کیا ہوتا ہے 2 کا square لکھا جائے سکتا ہے ٹھیک ہے 9 کو کہہ لکھ سکتے ہیں 3 کا square لکھ سکتے ہیں 16 کو کہہ لکھ سکتے ہیں 4 کا square لکھ سکتے ہیں تو these numbers are called square numbers ٹھیک ہے اب سلتے ہیں next کیا ہے اب square number سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے square number جیسے کسی بھی number کسی number کی power 2 ہو اور جو number لکھ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے square number کہلاتا ہے ٹھیک ہے next شلتے ہیں جیسے properties آپ square number کسی square number کی properties پڑھ لیتے ہیں a number having 2, 3, 7 اور 8 at unit place is never a perfect square اگر unit place میں کوئی جیسے unit place کیا ہوتا ہے یہ place سب سے یہاں پہ جو place ہوتا ہے ending والا number وہ unit place میں اگر 2 آ رہا ہے 3 آ رہا ہے 7 آ رہا ہے 8 آ رہا ہے یہ سب number آ رہے ہیں تو کبھی بھی وہ perfect square number نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسے 9 ہے 16 ہے تو 16 کیا 4 کا square ہے تو یہ perfect square number ہے but یہاں پہ 152 ہے یہاں پہ 2 آ رہا ہے تو یہ بھی perfect square کبھی نہیں ہوگا 3 جس میں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا جیسے یہ number ہے 7 last میں آ رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا 8 last میں آ رہا ہے تو یہ بھی perfect square number نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری property square of even natural number even number اگر ہمارے ہیں even number is always even اگر even کا اگر ہم square کریں گے تو ہمیشہ even ہی آئے گا اور odd کا square ہمیشہ odd آئے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی number ہے اگر اس کا پوچھ رہے ہیں اس کا square کیا ہوگا option میں جیسے 3 کا square یہاں پہ 9 ہوگا option میں 10 دیا گیا ہے یا 16 دیا گیا ہے یا 5 دیا گیا ہے اور 18 دیا گیا ہے کچھ بھی ایسے دیا گیا ہے تو ہمارا کیا ہے اس کا odd number ہے تو odd کا perfect square ہمارا odd ہی آئے گا تو 5 ہی answer آسکتا ہے باقی سب discard کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو even number ہوں گے وہ automatic discard کر سکتے ہو کیونکہ odd کا square even نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے next if a square of a number اگر کوئی بھی square آپ a number لے رہے ہیں آپ if a square of a number will ends in 0 will also ends in 0 اگر کوئی بھی square of a number end کر رہا ہے 0 پہ تو اس کا square بھی end کرے 0 پہ اگر 5 پہ end کر رہا ہے تو اس کا square بھی 5 پہ end کرے گا 5 5 square 25 5 پہ end کرتا 10 ہمارا 0 پہ end کر رہا ہے تو 10 کا square 100 0 پہ ہی end کرے گا ٹھیک ہے اگلی property if a number is 1 or 9 اگر کوئی بھی number ہے 1 or 9 اس کے unit place ہے its one place ٹھیک ہے its has 1 or 9 its one place then its square will end in 1 تو اس کا 9 square بھی 1 پہ end کرے گا اور ہمارا جس end میں 1 آ رہا ہوگا اس کو بھی ہمارا کہ end کرے 1 پہ ہی end کرے گا تو یہ کچھ properties ہیں جس سے ہم option discord کر پائیں گے کہ option کیسے ہو ریڈکل بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے ریڈکل ریڈکل also card roots are directly related to exponents اس کے exponents سے ہی related ہوتے ہیں جیسے 2 کا square ہے تو یہاں پہ exponent سے ہی related ہوتے ہیں اندھی under root 4 اس کو لے سکتے ہیں جیسے آگے ہم بتائیں گے ٹھیک ہے directly related to the radicles ok اب کیا ہوتے the simplest type of radicles are square root and cube root سب simplest type کیا ہوتا ہے square root اور cube root ہوتا ہے ٹھیک radicles beyond square root and cube root exist but we will not expose them here اس کے radicles square root and cube root سے آگے بھی exist کرتے ہیں 4th root میں ٹھیک ہے 5th root میں لیکن ہم اس کو یہاں پہ discuss نہیں کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے the rules for radicles that you will learn work for all radicles not just square root and cube root ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے the symbol used to indicate a root that radical symbol who کیا kia 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 root is kia kia denote کریں ٹھیک ہے اب آگے چلتے every radicles expression has three parts every radicles expression کے پاس three parts ہوتے ہیں ایک radical symbol دوسرا index ہوتا ہے تیسرا ہوتا radicant ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے آپ کا index ہوتا ہے یہ ہوتا radicant اور یہ ہمارا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے radical اور یہ ہوتا ہے radicant ٹھیک ہے تو جتنے بھی ہمارے every radical expression has کتنے ہوتے ہیں تین parts ہوتے ہیں ٹھیک اب کیا ہے what does square root mean square root کا مطلب کیا ہوتا ہے the square root of a number or expression is another ٹھیک ہے جیسے ki which when multiplied by itself کوئی بھی number which when multiplied by itself خود سے multiply کیا جائے تو square کیا جاتا ہے gives back the original number or expression ٹھیک ہے جیسے ہماری کوئی یہ ہے یہ کوئی figure ہے تو یہ دو ہیں یہ دو ہیں اس دو کو اس سے ہی ہم نے square کر ہمارے کتنے parts ہیں 4 parts similarly یہاں پہ دیکھو ایک طرف 3 parts ہیں دوسری طرف 3 parts ہیں تو 3 کو 3 سے multiply کیا تو total کتنے parts ہو گئے یہاں پہ ایک square بن گیا ایک ہمارا square پڑھتے آ رہے نا ایک unit ایک unit 3 unit 3 square 9 ہم نے understanding quadril پڑھا تھا square کیا ہوتے ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم یہاں پہ 4 parts لے لیے 4 4 کو multiply کیا ہمارا کیا گیا یہاں پہ total کتنے آ جائیں 16 16 is parts ہوں گے ٹھیک ہے ایسے ہی اگر ہم لیں 5 اور 5 کا square ہو جاتا ہے 5 کو 5 سے multiply کریں گے کتہ ہو جائے گا 25 parts ہوں گے ٹھیک ہے اگر roots and radicals کیا ہوتا ہے to answer under 49 ہے تو ہم کو answer کرنا ہے تو یہ 1 radicals جو ہوتا ہے اس کے 2 answer ہوتے 7 is called positive اور principal square root دوسرا minus 7 also بھی minus 7 is called negative square root جیسے under 49 کو لکھ سکتے 7 similarly جیسے 7 multiplied by 7 کتہ ہوتا ہے 7 کا square 49 similarly ہم لکھتے ہیں under 49 minus 7 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ minus 7 multiplied by minus 7 تو کیا ہوتا ہے minus 7 کا square 49 ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی سوال میں آری بات next ہمارا کیا ہوتا سکوائر روٹ سے کیسے چلتے ہیں تو اوکی سکوائر روٹ کہتا اے سکوائر روٹ is opposite of squaring a number ٹھیک ہے ایک number کو square کر سکوائر روٹ نکلے گا پھر اس کا square کرنے پر اس کا square روٹ نکلے گا سیم نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے 3 square is 9 so the square root of 9 is 3 ٹھیک ہے a square root of a natural number is a value that can be multiplied by itself to give the original number ٹھیک ہے a square root of 9 is 3 because which when 3 multiplied by itself you get 9 ٹھیک ہے اب finding square root تو square root نکالنے method ہم پڑھیں گے کیا ہوتا ہو square root of a perfect square جو number ہو perfect square is square root نکال لے in order to find the square root of a perfect square resolve it into prime factor make pairs of similar ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے prime factor میں مجھ کو کیا کریں گے resolve کر لیں گے factor and take the product of prime factor choosing one out from each other ٹھیک ہے جیسے اب perfect square ہم یاد کر لیتے 1 کا square 1 6 square 36 2 square 4 3 9 4 square 16 10 10 square हम 1 آجائے گا simply opposite چلتا ہے ٹھیک method of finding square root 3 method we pahe the method of repeated subtraction prime factorization method long division method ٹھیک تو اب سب سے پہلے پہلا method جو ہمارا ہے ٹھیک ہے اب 36 کا ہم کو نکال نا ہے square root نکال ہے 36 root نکال لے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلا method ہمارا کون سا سب سے پہلے method سے ہم اس کو solve کریں گے پہلا method ہمارا repeated subtraction method ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرتے سب سے پہلے 36 minus 1 کریں گے یہاں سے دیکھو جو ہمارے prime ہے 36 minus 1 کرتا آج 35 35 1 کے بعد ہمارا odd 3 35 minus 3 کرتا آج 32 32 1 3 پھر کتنا آتا 5 32 minus 5 کرتا 27 ٹھیک پھر 27 minus 7 کرتا 20 ٹھیک 7 کے بعد 9 minus کریں 20 minus 9 11 11 11 11 minus 11 کرتا آج 0 آب اس کے number of steps count کریں گے یہ 1st step ہے 2nd step 3rd step 4th step 5th step 6th step ہے جتنے step میں 0 بن جائے گا وہ ہی square root آئے گا تو اس square root 36 ہمارا کتنا آ جائے گا 6 آ جائے ٹھیک ہے so the square root of 36 is equal to the number of step that are 6 so the square root of 36 is 6 ٹھیک ہے अब इसका negative square root آئے minus 6 को بھی square करेंग minus 6 multiplied by minus 6 36 आता है तो positive आ रहा है positive की ही बात करेंगे जाद negative की बात हम नहीं करेंगे ठीक है तो अब इसमें क्या करते है number लेते है उसमें 1 से 1 से subtract करना start करते 1 3 5 और और digits जिसने होते है उनको subtract करते जाते है जब 0 हो जाता है तब हम करते है उसके steps किल लेते है और वो पता चल जाता है कि उसका square root क्या आएगा लेकिन अब यह छोटा number था इसमें steps हम जल्दी 0 बन गया मगर जब 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 बड़ा number होगा तो बहुत the given number को obtain करना है फिर write the prime factors उसके prime factors लिखने ठीक फिर group the prime factor in pairs ठीक पिर में उसको group करते write the number as square root of prime factor take one factor from each pair find the product of factor of telling in यह हमारा हमारा method है आप इसको पढ़े ठीक है अब जैसे इसका number मैंने ले लिया यह अब यह हमारा number तो इसके हम prime factor क्या निकाल लिए यह प्राइम factor है 2 2 3 यह factor निकालना आपको पता होगा इसको divide करते है टू-टू-जा 4 ठीक है फिर यह number हम पूरा टू-जा 4 2 अन्जा 2 ठीक है और यह divide करने बाद जो number बचता है और इसको divide करते रहते तो यह हमारे क्या होते 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 इसको 3 ले लेตे ले 11 का स्कौर से 11 ले 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 इसको अंडर रूड निकल आता है तो इसको मल्टीप्लाइ 2 66 ठीक इसका प्राइम प्राइम फेक्टराइजेशन सबसे पहले उसके प्राइम روٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سکوائر روٹ نکالنے کا پرائیم فیکٹرائزیشن میتھڈ تھا تو یہ میتھڈ جو ہوتا ہے اس والے میتھڈ سے تھوڑا جلدی ہمیں آنسر دے دیتا ہے اس میں بہت زیادہ کلکولیشن کرنی پڑتی ہے سٹیپز زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ سٹیپز تھوڑے کم ہوتے ہیں لیکن اس میں پرائیم فیکٹرائزیشن کرنا تھوڑا مشکل بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک نیکسٹ میتھڈ ہے ہمارا میتھڈ آف لانگ ڈیویزن میتھڈ لانگ ڈیویزن میتھڈ میں کیا ہے نمبر کو اپٹین کرنا ہے پلیس کرنا ہے بار کو اور پھر ایک پورا میتھڈ ہے یہ آپ کو اچھے سے پڑھو گے اس میں ہم تمہیں جو ایکزامپل سے اس کو سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکزامپل ہمارا پورے سٹیپز ہم نے لکھ دیئے ہیں یہ کیسے کس کو کیا کرنا ہے یا آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے ٹھیک ہے تو ہم سب کو ایک ایک سمپلیفائی کریں گے جیسے ہم اس کو نیکسٹ چلیں گے نیکسٹ میں ہمارا ایکزامپل ہم نے لیا ہے یہ سٹیپز ہیں یہ ایکزامپل ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ ایک نمبر ہے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے نکالنا ہے مہتھڈ آف لانگ ڈیویزن سے اسکوائر روٹ تو اب سب سے پہلے پہلا لیتے ہیں ایک پیر میں 24 24 میں ہم ایسا نمبر لیں گے جس کا سکوائر کرنے پہ 24 سے زیادہ آنا ہا جائے ٹھیک ہے تو 2 کا سکوائر کریں گے 1 کا سکوائر 1 2 کا سکوائر 4 3 کا سکوائر 9 4 کا سکوائر 16 5 کا سکوائر 25 تو 5 کا سکوائر 25 ہمارا زیادہ آ جائے گا تو 4 कا سکوائر تو 4 یہاں لکھیں گے تو 4 4ز آ کتنا 16 تو 16 یہاں پہ کتنا آ جائے گا اس کو minus کریں گے تو یہ آ جائے گا 8 آ جائے گا پھر ہمارے کیا ہوں گے پیر میں آئیں گے تو یہ 2 0 سے یہاں سے 2 0 آ جائیں گے اب کیا کریں گے اس کو ہم 4 4 8 کر لیں گے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے دیکھیں گے یہاں پہ unit digit جو ہے یہ unit digit میں یہاں پہ یہ والی digit ہم ایسا لیں گے کہ اس کو اسی نمبر سے اسی digit سے multiply کرنے پہ 800 سے زیادہ نہ ہو 800 ہو جائے 800 سے زیادہ نہ ہو تو اگر دیکھو یہاں پہ 8 ہے یہاں پہ unit digit میں ہم کو لینا ہے اور نیچے 800 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا سب سے پہلے کیا ہے ہم نے اگر 2 لے لیا تو 2 سے multiply کریں گے 2 2 is a 4 اور 2 8 is a 16 تو 164 تو اس سے زیادہ تو ابھی نہیں ہوا تو 3 لے لکے دیکھ لیں گے تو 3 یہاں 3 یہاں تو 3 ترک کا 9 اور 8 ترک 24 تو 249 ابھی بھی زیادہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اب 3 کے بعد میں ہم 4 لے کے دیکھیں گے تو 4 لیا تو 4 چوک 16 ٹھیک ہے اور 4 اٹھیں تو ایسے کر کے ہم دیکھیں گے اب اس میں دیکھوں ہمارا یہ کیا ہے 8 ہے تو 8 کا ادھر لینے کے بعد میں ہمارا 800 ہے یہاں پہ تو ہمارا تو یہ ایک بار یہ idea ہم تھوڑا لگا لیں گے کہ 2 میں 3 میں 5 میں تو جائے گا نہیں تھوڑا بڑے میں جائے گا تو ہم جب بھی multiply کرنے جائیں گے تو ایک idea لگا کے دیکھ لیں گے کہ ہمارا 8 کا 80 کو کتنی بار multiply کریں گے تو جیسے 100 کو 8 بار multiply کر تو 800 ہو جائے گا تو 88 کو ہم کتنے بار multiply کریں گے تو ایک تھوڑا idea یہ لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کے unit digits پہ ہم نے کیا لے لیا 8 لے لیا تو 8 کو 8 سے multiply کیا یہاں پہ تو 88 64 ٹھیک ہے 88 64 اچھے 70 704 آ گیا آپ اگر unit digits پہ 9 لے لیا اور یہاں پہ بھی 9 لے لیا تو کیا ہو جگہ 9 9 81 81 72 ٹھیک ہے 72 اور 8 ٹھیک ہے تو جیدہ ہو جائے گا 80 801 ہو جائے گا ٹھیک ہے 801 ہو جائے گا اور یہاں پہ 704 ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ہو جائے گا 800 تو اب یہاں پہ اس کو subtract کر لیا ہم نے تو 704 یہ subtract کرنے کے بعد یہ ہمارا 96 بنا یہ 2 0 پھر سے یہ والے 2 0 ہمارے یہاں پہ اتر آئے اب ہم کو کیا لینا پھر 96 ان دونوں کو add کریں 8 8 16 ٹھیک ہے اور 8 96 آ گیا اب پھر سے unit digit پہ ایسے لیں گے کہ 9600 سے زیادہ نہ ہو تو اب یہاں پہ ہم نے کہا گیا unit digit پہ 9 لے لیا تو 9 کو 9 سے multiply کرنے پہ یہ بن گیا اس کو ہم minus کیے اور similarly یہ بن گیا اب ان دونوں کو add 9 8 8 ٹھیک ہے اور 6 7 اور 978 پھر unit digit پہ ہم نے number وہی change کیا اس طریقے سے ہم کرتے رہے اور یہاں پہ ہمارے سب ہی یہاں پہ total number ختم ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ total جو بن یہ ہمارا کیا ہو جائے square root بن جائے اوپر جو number بن تا ہے وہی ہمارا بنتا ہے square root بنتا ہے ٹھیک تو اب اس کو 256 لے 256 اب ہمارے یہاں پہ 3 number ہیں تو ہم 1 لے تو یہاں پہ 1 لیا 1 کا square کریں تو 1 کا square 1 ٹھیک ہے تو 1 کا square 1 2 minus 1 1 آجائے ٹھیک اور یہاں پہ add کریں 1 1 2 آجائے ٹھیک اب ہمارا pair میں اترے گا تو 56 اتر جائے گا تو اب یہاں پہ ہم کو number 2 میں کچھ multiply کرنا ہے وہی سیم یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ 256 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ 2 رکھتے ہیں تو کیا جگہ 4 44 آرہا ہے ٹھیک ہے 44 تو بہت کم آرہا ہے ایسے ہی تو اب یہاں پہ 20 ہے سمجھ لو تو 20 دون 40 256 ہے بہت زیادہ ہے 156 20 500 ہوتا ہے تو کم سے کم 5 گنا تو جائے گئی تو 5 گنا تو رکھ لو 5 25 کے 5 اور 5 10 تو 12 ٹھیک 125 آ گیا تو اب 125 بھی اس سے کم ہے تو 6 یہاں پہ رکھا 6 یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے تو 36 36 کے 6 ٹھیک ہے اور 6 دون 12 اور 3 15 256 پورا آ گیا تو یہاں پہ چھے رکھیں ٹھیک ہے تو 36 کے 6 اور 6 12 3 15 پورا آ ٹھیک ہے تو یہاں پہ 26 اور 26 یہاں پہ 6 6 12 2 اور 2 1 3 تو جب بھی ہم چیک کرنا ہوگا تو اس کا جو ڈبل کریں گے وہ یہاں پہ 32 آ رہا ہوگا یہ ہمارا چیک کرنے کا دبل کرنے پہ یہاں پہ وہ نمبر بن رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا square root ہمارا کتنا آگیا 215 square root 16 آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں کوئی بھی question کرنا ہوگا اس کو square root نکال 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 پائیں گے اور اگر چھوٹے square ہیں جیسے 121 ہے تو اس کو کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے 121 ہے تو 121 minus 1 کریں گے 120 آجائے ٹھیک ہے 120 minus 2 کریں 108 آجائے گا اب 108 minus 3 کریں گے آج یہاں پہ 3 کرنا 117 ہوتا ہے اور digit ہی کرنے ٹھیک ہے 3 کریں گے تو 117 ہوگا 117 minus 5 کریں 112 ہوگا 112 minus 7 کریں گے ایسے ہی کریں گے تو یہ دیکھو بہت جیادہ method lengthy ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس lengthy method کو ہم کیا کریں گے prime factorization سے check کر سکتے تو 11 کا ہم کیا 121 کو divide کرنے آئے تو 21 کو یہاں پہ لکھو گے 11 multiplied by 11 ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے 11 square تو یہ square square ہٹانے پہ 11 لکھ لگے تو یہ under root 121 آ جائے گا تو prime factorization method پڑھ لیا ٹھیک ہے long division method پڑھ لیا اور step والے method پڑھ لیا ٹھیک ہے subtraction method تو یہ تین method سے ہم square root نکال نا سیکھ لیا اور square perfect square number وہ ہوتے جن کا square root نکال جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا square root ایک نکل پائے without decimal number ٹھیک ہے natural number آئے تو یہ ہمارے آج کا chapter تھا square root square root ہوتا کیا ہے radicals کیا ہوتے ہے اس میں ہوتے کہا کہا پہ use ہوتے اس کی